پاکستان نے دفاعی پیداوار کے شعبے میں ایک اگلی منزل تک قدم بڑھایا ہے فرانس کے ائر شو میں دنیا بھر کے جدید ترین تیاروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی تیارے جیف سترہ تھنڈر کی کارکرتگی بھی پرکھی گئی جس سے متاثر ہو کر ایک ملک نے جیف سترہ تھنڈر تیاروں کی خریداری کا آرڈر دے دیا ہے اس بات کی تصدیق پاک فضائیہ کے ترجمان ائر کموڈور سید محمد علی نے ایک غیر ملکی خبر ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کی انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں تیار کیے گئے جیف سترہ تھنڈر تیارے کا پہلا سودا تیپ آ گیا ہے تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں جیف سترہ تھنڈر تیارے دوست ملک چین کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کیے گئے ہیں آواز کی رفتار سے دگنی رفتار میں پرواز کرنے والے یہ جدید تیارے فضاء میں پچپن ہزار فٹ کی بلندی تک جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان تیاروں کی خاص بات ان کی کم قیمت ہے جو امریکی ایف سولہ تیاروں سے اٹھارہ ملین ڈالر تک کم ہے ائر شو میں پاکستان کے بنائے گئے ٹینک اور نگرانی کرنے والے تیارے بھی رکھے گئے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کو امید ہے کہ اس کے جیف سترہ تھنڈر تیاروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹینک اور سرویلنس ڈرون بھی بین الاقوامی مارکٹ میں خریداروں کی توجہ حاصل کر سکیں گے ہی میں یاسر حسین اور میں آج ان انڈینز کو جواب دینا چاہتا ہوں جو بہت اچھل رہے ہیں کہ ان کا تیجز بہت اچھا ہے اور پاکستان کا جیف سیونٹین تھنڈر تو کسی کام کا نہیں ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کا جو تیجز ہے وہ ابھی ان پروسس ہے کیا آپ کی آرمین یا آپ کی ائر فورس نیوی کے جو پائلٹس ہیں کسی نے بھی انڈکٹ کیا ہے اس کو نہیں میرے حال میں آپ کی جو ائر فورس ہے اس نے انکار کیا ہوا ہے فیلال اور ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو پہلے آپ فلی پرپیر کر لیں جنگ کے لیے کیونکہ جو ائر فورس ہوتی ہے وہ اس ائر کرافٹ کو انڈکٹ کرتی ہے جو دورانے پرواز دھوکا نہ دے تو دوسری طرف دیکھیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کا جو تیجز ہے اس میں ریو فیولنگ پورٹ لگی ہوئی ہے اور یہ کیپیبلیٹی ہے اس میں کہ وہ دورانے پرواز ریو فیولنگ کر سکتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جو فائٹر جیٹ ہے وہ سپیریئر ہے اور جیو سیونٹین تھنڈر بلکہ آپ دیکھو تو آپ کا تیجز جو ہے ابھی اڑنا سیکھ رہا ہے کیا وہ کسی آپریشن میں حصہ لے چکا ہے میری حال میں نہیں لے چکا تو ہمارا جیو سیونٹین تھنڈر بہت طرح سے آپریشنز میں حصہ لے رہا ہے وزیرستان میں وہ ایف سکسٹین کے شانہ بشانہ لڑائی کر رہا ہے اور اس کا آج تک ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب سے وہ بنا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے اس کی کمیابی کا کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ہم نے سٹاپ نہیں کی اس کی پروڈکشن ابھی چاری ہے اس کے ویرینٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور 2017 اور 2018 کے درمیان اس کے دو ویرینٹس آ جائیں گے تو میری جان بھونکنے سے کتا جو ہے وہ ویشنی بن جاتا بھونکتے تو سٹریڈ ڈاغ بھی ہیں تو لہٰذا اپنی جو ایکچول جو چیز ہوتی ہے اس پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کیا کرو اور ایک بات اور بتا دوں کہ جو انڈینز کہتے ہیں کہ لازٹ ٹائم ائر شو آپ نے ایکویٹ کیا تھا اور ہمارے تیجس نے اس کو جوائن کیا تھا تو وہاں ائر شو میں کوئی تیجس اور جیف سونٹین تھنڈر کے درمیان کوئی ڈاغ فائٹ نہیں ہونے والی تھی وہاں پہ کوئی بی وی آر رینچ چیک نہیں کرنی تھی وہاں پہ جسٹ منوورنگ ٹیسٹ کرنی تھی لوگوں نے تو ہم نے جیف سونٹین تھنڈر ہم نہیں بیج سکیں کیونکہ ہماری کچھ مسائل تھے کنٹری میں ہمارا ایک آپریشن ہے جو پور پاکستان میں شروع کیا گیا ہے اور اس میں ہم بہت اس وقت ہماری آرمی بیزی ہے اور اس کے شانہ بشانہ ہماری ائر فورس بھی کام کر رہی ہے تو اس لئے ہمارے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم بیج نہیں سکیں تو وہاں پہ اب آتے ہیں کیوں نہیں ہم وہاں پہ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ نے نہیں بیجا وہاں پہ مینوورنگ ٹیسٹ ہونا تھا اور مینوورنگ ٹیسٹ آپ ابھی بھی کر سکتے ہو اپنا آپ تیجس دیکھو اس کی مینوورنگ دیکھو ہمارے جیف سونٹین تھنڈر کی مینوورنگ دیکھو دونوں کی مینوورنگ اچھی ہے ٹھیک ہے میں اپنے ملک کی چیز کی تحریف اتنی کروں گا جتنی وہ قابل ہے اور باقی مینوورنگ میں دونوں ایک دوسرے کے ہمپلہ ہیں لیکن فائٹ میں فائٹ میں آپ کا جو تیجس ہے وہ ابھی بچہ ہے کیونکہ آپ کی ائر فورس نے اس کو انڈیکس نہیں کیا ہوا تو پہلے اس بچے کو بڑا ہونے دو اس کو ٹیسٹ کرو وہ ایک پروسس سے گزرے گا اور پھر آپ اس کو ہمارے ائرکراوٹ سے کمپیر کرنا